بسم اللہ الرحمن الرحیم زیر کی انفرٹینمنٹ کے ساتھ میں ہوں زارہ قاضی اور میں اس وقت موجود ہوں اس کنٹینر میں جہاں پر اب سے کچھ دیر بعد اپوزیشن کے رانوما آئیں گے اور یہاں آپ کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر ایک ٹیبل لگایا گیا ہے جس کے اپنے ٹو پیپرز پڑے ہوئے ہیں ایسی کا ریموٹ نظر آرہا ہے اس کے علاوہ ٹی پیکس نظر آرہے ہیں سانیٹائزر ہے ایک طرف فروٹس پڑے ہوئے ہیں نیچے جو روم فریج ہوتا ہے وہ نظر آرہا ہے چھوڑیاں نظر آرہی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک عدد ہون جو ہے دو بھی رکھا گیا ہے اور بیٹھنے کے لیے بھی یہاں پر نظامات کیے گئے ہیں سوفاس لگائے گئے ہیں تقریبا یہاں پر آٹھ سے نو سوفا جو ہے سنگر والے وہ لگائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ایک واش روم بھی بنایا گیا ہے ایک تخت لگایا گیا ہے جس تخت پر کارام بھی کیا جا سکتا ہے اے سی بھی لگایا گیا ہے اور اُلٹے حال پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک واش روم بنایا گیا ہے سینیٹائر آباز آفریجو جو ہے جن کا یہ کنٹینر ہے ان سے بھی بات کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں سر یہ بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے آج کا جو جلسہ ہے جتنا آپ لوگوں نے اتجاج اپنا لوگ آ رہے ہیں لوگ تو بہت آئیں گے یہ اتجاج اس لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ اتساب کا نعرہ لگا رہے ہیں اور دوسری طرف اتساب سے چھپ رہے ہیں سٹے پہ سٹے لے رہے ہیں اور الیکشن کمیشن سے چھ سال میں اس کو فیصلہ کرنے نہیں دیا جا رہا ہے تو اس لیے ہمیں امید ہے کہ ابھی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گی جو فوراں فنڈنگ انڈیا اور اسرائیل سی ہوئی ہے اس کے بارے میں آج ادھر فیصلہ بھی ہوگا اور یہ جو یہ بار بار دی کیا جا رہے ہیں تاریخی نہیں جا رہی اس کو ختم کیا جائے گا کیونکہ پاکستان قوم اس جس وقت سے اس مہنگائی کی توفان میں تباہ و برباد ہو گئی ہے جب یہ فیصلہ آئے گا تو انشاءاللہ پاکستانی قوم آزادی لے گی آپ اور ہم دوبارہ اس مہنگائی سے ہماری جان چھوٹ جائے گی تو اپنی قوم کیلئے ہم یہ قربانی دے رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں خالی اپنے قوم کیلئے کر رہے ہیں قوموں کی انقلاب کیلئے یا قوم کیلئے کرنے پہ خرچے کوئی حساب نہیں کیا جاتا کیونکہ میری پیشن ہے میری کہ میں اپنی قوم کو ایک ایسے خدمت کروں کہ ساری قوم آج جس تکلیف میں ہے اگر ہم یہ نہ کریں گے تو کل کو قوم ہم سے پوچھے گی کہ ہمارے لیے کیا کیا گیا سیاست خدمت کا نام ہے سیاست جور یوٹن منعافقت کا نام نہیں ہے آج کل سیاست کو ہم نے گالی بنا دیا ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دوبارہ خدمت کے نعرے پہ جیسے میاں محمد ن حواج شریف نے اس کو خدمت کا نعرہ دیا تھا اس قوم کی انقلاب اور ترقی کی طرف ہم جا رہے تھے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ دوبارہ پاکستان اپنی ڈائریکشن پہ جائے گا بہت جگہ سر آپ کے وقت کا جی بلکل ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس کی قیمت تو نہیں بتائی لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انہوں نے بے لاؤس ہو کر کیا ہے بہرحال یہاں کے مناظر آپ نے دیکھے کہ یہاں پر کنٹینر میں اس ٹائم پر جو ہے سیاسی قائدین قیامت کا سلسلہ بھی اب سے کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گا اور اس کے پاس ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اتجاج ہے کیا رنگ لاتا ہے اب تک کے لئے تاہی میرا جوزی کی ریپٹیمنٹ دیکھتے رہیے گا اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مطلب لیے گا اللہ حافظ